ویلکم ناظرین دی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہے آج ہمارے اکسلیسیو انٹریو کے حوالے سے ہمارے ساتھ اہم شخصیت موجود ہیں علی بدر صاحب آپ پیپلز پارٹی کے بانی رینما جانگیل بدر کے سبزادے ہیں آج کا انٹریو بہت اس حوالے سے اہم ہے کہ انہیں ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ترجمان کے طور پر ذمہ دار میں سونپی ہیں کچھ ان سے اس حوالے سے بھی باتیں ہوگی کچھ لیکن ان کی جو یادیں ہیں ان کی فیملی کی بھٹو فیملی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یادیں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے تو بہت شکریہ علی بدر صاحب آپ نے ٹائم دیا بڑی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا بہت مربانی آج علی بدر صاحب آپ کا نام ظلفکار علی بدر ہے اور آپ کے نام کے حوالے سے ایک بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے اس وقت رکھا گیا جب غالباً آپ کے والد جانگیر بدر صاحب جیل میں تھے اور بھٹو صاحب سے ایک بڑی رفاقت کے باعث شکریہ علی بدر رکھا گیا کچھ ایسا ہے ایسا ہے کہ بدر صاحب جس ٹائم سیونٹی ایٹ میں جیل میں تھے نا کور لکپت جیل میں تو اس ٹائم پہ بھٹو صاحب بھی وہاں پہ تھے تو وہ جو جیل کا ڈیوری جس کو کہتے ہیں اس کے اندر آتے جاتے کیونکہ بھٹو صاحب ڈیلی جاتے تھے آتے تھے تو وہاں پہ بدر صاحب کو بھی بلال لیتے تھے کیونکہ ملاقات جب ہوتی تھی تو جب میری پیدائش ہوئی تو وہاں پہ ملاقات بھٹو صاحب کی فیملی ان سے ملنے آئی ہوئی تھی تو میرے والد صاحب کو گھر والے اطلاع کرنے آئے تھے تو وہاں پہ وہ مٹھائی لے کے آئے تو بھٹو صاحب نے پوچھا یہ جیل میں کس چیز کی مٹھائی ہے تو پھر بدر صاحب نے بھٹو صاحب کو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیٹے کی ایک تصویر مگواہ ہو تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ دور تھا مشکل کیونکہ شہر سے باہر جیل تھی تو پھر میری ایک تصویر گئی تصویر کے پیچھے بھٹو صاحب نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا وہ بدر صاحب نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو ہے لیڈر میں وہ پکچر بھی چھاپی ہے اور جو بھٹو صاحب نے تحریر لکھی وہ بھی چھاپی اور پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہاں پہ جیل میں اس تیم پہ آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ بدر صاحب کے گھر جائیں اور اس بچے کا نام ظلفکار علی بدر رکھیں میرے نام پہ تو یہ میرے نام کے پیچھے ہسٹری ہے اور اس طرح میرا نام رکھا گیا تھا اچھا بالکل آپ نے جسٹکے سے بتایا گیا آپ کے نام کے ساتھ ایک ہسٹری ہے ایک لگیسی ہے بھٹو فیملی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس لگیسی کا اظہار آج یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ظلفکار علی بھٹو کے نواسے انہوں نے آپ کو اپنا ترجمان مقرر کیا اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا آپ محسوس کر رہے ہیں دیکھیں جی بھٹو فیملی کے ساتھ میرے والد نے پچاس سال کام کیا اور یہ جو ریلیشن ہے تین نسلوں کے ساتھ چلا اور ان کی جو پارٹی کے لیے خدمات تھی جو ان کی کمیٹمنٹ تھی جو ان کا ایک سٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے لیے وہ اس کو تو آپ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ایک چیز بڑی سیدھی ہے کہ اس فیملی کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہماری کمیٹمنٹ ہمارا تعلق they are like family کہ آپ نے کسی کے ساتھ اتنے سال گزارے ہوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے چھوڑنے کا اور یہ جو ریلیشن ہوتا ہے یہ بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے یہ سیلف لیس ہوتا ہے without greed ہوتا ہے without demand ہوتا ہے تو بدر صاحب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بدر صاحب کے پاس عوضہ نہیں بھی تھا تو اسی طرح پارٹی کے لیے کام کرتے رہے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہم بھی پارٹی کے لیے ایکٹیوٹی کرتے تھے لیکن چونکہ کوئی عوضہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ایکٹیو نہیں ہیں یا نراز ہیں تو ابھی یہ جو recently 133 کا الیکشن ہوا میں نے وہاں سے کنٹیکسٹ کیا ہوا تھا تو اس کے اندر جب میں نے کام کیا تو وہ ساری لیڈرشپ کو پتا چلا کہ نہیں یار یہ تو فیملی اسی طرح ہی ایکٹیو ہے اور کام کرنے والی ہے اور گراؤن پہ کیونکہ بدر صاحب نے پنجاب کے اندر دو دفعہ وہ پریزیڈنٹ پنجاب بنے تو آج دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے پارٹی میں شامل کرایا اور جو ان لوگوں کو سیاست جکھائی ہے اور ساتھ لے کے چلے آج بھی پارٹی کے اندر زیادہ تر انہی لوگوں کی تعداد موجود ہے آپ بلکل اسلامگل کی بات کریں اور باقی لوگوں کی بات کریں تو وہ بدر صاحب کی ٹیم کے لوگ تو پارٹی کے اندر موجود ہیں لیکن باقی نئے آنے والے وہ آتے جاتے ہیں راجہ صاحب نے بھی بدر صاحب کے ساتھ ہی شروع میں سیاست کی وہ بلکل بھائیوں کی طرح وہ ان کے بدر صاحب پریزیڈنٹ پنجاب تھے وہ ان کے رویجنل پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے بدر صاحب سے بہت ٹائم ساتھ گزارا چیزیں سیکھی بھی ہوں گی اور راجہ صاحب ویسے بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں اور ہر جگہ اس چیز کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ ایک بہت زبردست ڈسین لیا ہے راجہ صاحب پرویز اشرف صاحب کو پریزیڈنٹ پنجاب بنانے کا کیونکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایک ہمبل پرسنیلٹی ہیں ورکر ہیں جس جگہ دل کرے آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی ورکر کے گھر انہوں نے کبھی آپ کو نانی کرنی بلکل راجہ صاحب کا کردار بھی ہے لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جانگیر بزر صاحب کے حوالے سے اور آپ کی فیملی پس منظر اور بھٹو صاحب کی فیملی کے ساتھ ریلیشن کے اوپر بزر صاحب دو مرتبہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی رہے صدر تھے تو کچھ یاد انہیس سو چھاسی کی تیاریاں کس طرح تھی مجھے یاد اس وقت بدر صاحب زخمی ہو گئے تھے سٹیج کی تیاری کے دور نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیسیکلی بدر صاحب مارچ ایٹی فائیو میں جیل میں تھے جب ان کو پریزنٹ پنجاب بنایا گیا اور پھر وہ جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے پھر پورے پنجاب کا دورہ کیا ایک ایک گلی محلے قصبے میں گئے اور لوگوں کو متحرک کیا اور بی بی شہید رانی کا پیغام انہوں نے گھر میں پچھایا اور پھر فیبرری دو نائنٹین ایٹی سکس میں یہ جاتے ہیں لندن اور انہوں نے وہاں پہ پیپس پارٹی کے متعدد رہنما بھی ہوتے ہیں سی سی کے بھی میمبرز ہوتے ہیں اور بھٹو صاحب کے کچھ ساتھی تھے وہ لوگ بھی تھے تو بدر صاحب نے اپنا بی بی کو وہاں پہ جب تقریر کی تو وہاں پہ بی بی کو انوائٹ کیا کہ بی بی آپ پاکستان آئیں اور وہاں پہ آپ کو لکھوں کی تعداد میں لوگ ریسیف کریں گے تو لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا لوگوں نے بی بی کو کہا کہ بی بی یہ جھوٹ بولتا ہے بی بی یہ مکہ ہوا ہے یہ آپ کو مروا دے گا یہ یوں کر دے گا وہ کر دے گا تو وہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی بدر صاحب نے کہا کہ بی بی آپ پاکستان آئیں گی اور آپ پرائم نسٹر بنیں گی اگر آپ پاکستان نہیں آئیں گی آپ پرائم نسٹر نہیں بنیں گی تو بی بی نے بھی اس ٹائم پہ پھر بدر صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ لاکھوں کا کہتے ہیں نا اس کو ہزاروں میں کر لیں یہ ہزاروں میں ہوگا تو جب لاکھ بندہ آئے گا تو بڑا لگے گا کیونکہ ہم ابھی لاکھ کے میں یہاں پہ بات کروں گا میاں نواشی صاحب کو یہ جو بات بدر صاحب نے بی بی صاحب کو گئی کہ آپ پاکستان آئیں گی تو پرائم نسٹر بنیں گی نواشی صاحب یہ بات آپ کے لئے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ بی بی نے پھر بدر صاحب کو کہا کہ آپ نمبر تھوڑا کم بتایا کریں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ آئیں گے تو اس کا امپیکٹ زیادہ جائے گا کیونکہ بدر صاحب گراؤنڈ ریالیٹی کے آدمی تھے وہ لوگوں کے ساتھ ان کا روابط تھا ان کو پتا تھا گراؤنڈ میں بی بی کے لئے لوگوں میں کیا جوشو پروش گوہر کتنی ان سے محبت کرتا ہے پنجاب کی دیمو گوہر پنجاب پورا پاکستان ان کو پتا تھا کیونکہ صرف ایٹی سکس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک سال میں سترہ دفعہ لڑکانے گئے تھے ایک سال میں تو اس زمانے میں لڑکانے جانا آنا کوئی احسان کام نہیں تھا بائی روڈ تو وہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا وہاں پہ پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ نہ آئیں پھر بی بی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاورت ہوئی پھر انہوں نے بی بی کو ایک دو چیزیں ایسی کہیں کہ بی بی اگر آپ کی جان کے اوپر لوگ کہتے ہیں آپ سے آگے تو میں کھڑا ہوں گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کو کوئی کچھ کہے گا تو پہلے تو میرا نقصان ہوگا تو میں اپنا نقصان کیوں کروں گا میرے تو بچے چھوٹے ہیں بھی تو بی بی کو وہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر بی بی نے وہ ڈسین لیا وہ ڈسین ایسے تھا کہ سو لوگ ایک طرف تھے اور بدر صاحب اکیلے ایک طرف تھے سی 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 پوری مخالفت کر رہی تھی سارے لوگ ہی کر رہے تھے کسی ایک بندے کا بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کسی نے کہا وہاں پہ جتنے سینئر لوگ تھے میں نام نہیں لوں گا تو ہر ایک نے مخالفت کی اس نے کہا بی بی نہ آئے گا کیونکہ ان کو اپنی دکاندھری بند ہوتی نظر آ رہی تھی کہ بی بی آ جائے گی تو ہماری وقت ختم ہو جائے گی وہ ہوا بی بی آئی ان کا آج نام و نشان ہی نہیں ہے اچھا اس میں کوئی بیچ میں کوئی اگریمنٹ فوجی حکومت کے ساتھ کوئی معاملات کوئی اس طرح کی بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے جنیجو صاحب کے ساتھ ایک پرسنٹ کی بھی نہیں تھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھی ہاں جب بی بی آ رہی تھی تو جنیجو صاحب نے بدر صاحب سے رابطہ قائم کیا کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی باقی چیزوں کے حوالے سے جو ہوگا ہم آپ کو سیکیورٹی فرام کریں گے بی بی کو سیکیورٹی فرام کریں گے اور ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو جنسیوں نے رپورٹ دے دی تھی کہ جی یہاں پہ بہت بڑا مجمع کٹھا ہونے جا رہا اور دو دن پہلے ہی لاکھوں کا مجمع ادھر کٹھا ہو گیا تھا منارے پاکستان میں تو یہ جب تاریخی واقعہ ہوا جب بی بی آئی وہاں پہ تیس چالیس لوگ کٹھے ہوئے پورا پاکستان امٹ کے باہر آ گیا اور دنیا کی ہسٹری میں کسی سیاسی شخصیت کا اس سے بڑا استقبال نہیں ہوا ناظرین دنیا کی ہسٹری میں کسی سیاسی شخصیت کا اس سے بڑا استقبال نہیں ہوا اسی حوالے سے باتشیت کا سسلہ جاری ہے تھوڑا سے وقف وقفید دوبارہ بات ملکم ناظرین وقف کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور علی بدھر ہمارے ساتھ موجود ہے علی بدھر صاحب آپ شیئر کر رہے تھے 1986 کے تاریخی استقبال کی 10 سپریل 1986 کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے ایک رات پہلے بی بی کے آنے سے رات کو دو بجے میرے والد گھر آتے ہیں تو میں سویا ہوتا ہوں I was very young انہوں نے کہا کہ سوئے ہوئے میری والدہ کو کہا کہ آؤ تو میں منارے پاکستان رات کو چکر لگوا کے لے کے آؤ تو میرے ساتھ میری ایک تایا کا بیٹا اور ایک میری پھوپو کا بیٹا وہ ہمارے گھر پہ ہی رہتے تھے کیونکہ میرے تایا بھی ملک سے باہر تھے حاجی جمیل صاحب اور میری پھوپو بھی پھوپو بھی باہر رہتے تھے تو وہ یہاں پہ پڑھتے تھے دونوں میرے سے وہ دونوں بڑے تھے مبشر جمیل اور شاہد اکبال وہ دو میرے والد گاڑی چلا رہتے ہیں والد آگے بیٹھی تھی اور میں سینٹر میں رات دو بجے پھر ہم گئے ہمیں انہوں نے جا کے منارے پاکستان پہ جگمگتہ منارے پاکستان دکھایا وہاں پہ لوگ ہی لوگ تھے وہاں پہ سکیورٹی کا وہ بنا ہوا تھا حسار تھا کہ اس در سے آگے کیونکہ بدر صاحب چیف آرگنائزر تھے پریزیڈنٹ پنجاب تھے سارا کیا ہی انہوں نے تھا تو وہ وہاں پہ لے کے گئے انہوں نے ہمیں دکھایا رات دو بجے کی بات ہے میں سویا ہوا جاگہ تھا تو اور چھوٹا تھا میں مجھے دیکھا میں نے مجھے اچھی بھی آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم گئے پر اس ٹائم پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس دنی رات کو یہ کیا ہو کیا رہا ہے پر مجھے یہ پتا تھا کہ بی بی نے آنا ہے کیونکہ ہمارے گھروں کے باہر کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے ٹراک گاڑیاں بندے تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا تھا بی بی نے شاید ہمارے گھاری آنا ہے لیکن وہ ائرپورٹ سے منارے پاکستان گئیں اور میں پھر یہ رات کو یہ سارا دیکھ کے آیا اور پھر اس کے بعد ایک تاریخ قائم ہو گئی جو بی بی شہید کا وہ استقبال ہوا اس کو آج تک دنیا کی ہسٹری میں کوئی چینج نہیں کر سکا آجا یہ انکلز بھی تھے بین نزیز صاحبہ کے ساتھ تھے ہی انکلز تو وہ جو انکلز تھے وہ کتنا ساتھ دیا انہوں نے اس موقع کو جب استقبال کا ٹائم ہے کیونکہ اس سے پہلے تو وہ لگتا تھا کچھ ساتھ چھوڑ گئے یہ جو انکلز تھے نا وہ ہی رکافٹیں ڈال رہے تھے وہ ہی بی بی کو منع کرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ بی بی پاکستان آئے گی تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی اور وہ بی بی جب آئی تو دکانداری بند ہو گئی تو انہوں نے بھرپور مخالفت کی اور وہ بدر صاحب کو بھی یہی کہتے تھے کہ بی بی کو نہ بلاؤ وہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے بی بی نے پریزیڈنٹ منایا ہے میں نے تو ان کو بلانا ہے تو بی بی نے پھر حق ادا بی بی کے ساتھ تعلق کا بدر صاحب نے حق ادا کیا بی بی کو بلایا پھر وہ دیکھیں پاکستان کے اندر پرائم نیسٹر بھی بنی اچھا اٹھاسی میں پرائم نیسٹر بن گئی بردد صاحب جو تھے وہ لاہور سے قومی سمجی کے رکن بھی بنے دونوں جیتے پھر اس کے بعد وہ وزیر بھی بنے نوے میں کیا ایسا ہوا کہ نو ڈاؤٹ اٹھاون ٹو بی کا شکار ہو گئی لیکن پیپلز پارٹی اچانک پنجاب میں ففٹی ٹو نشے سے لینک قومی اسمبلی کی ایمین صبحی اسمبلی کی بھی نائنٹی پلس سیٹے تھیں نوے کے الیکشن میں کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی بلکل ڈھام سے نیچے آ گئی دیکھیں نوے کا الیکشن بھی بردر صاحب جیت چکے تھے اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی شام کو کر دی گئی تھی پڑھ وہ نائنٹی کا الیکشن آپ کو پتہ ہے آئی جی آئی کا الیکشن تھا ایجنسیوں کا الیکشن تھا اسگر خان کیس کا اگر آپ وہ پڑھنے تو اٹھ وز ای منوورڈ الیکشن اس میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جتانا تھا تو انہوں نے جتا دیا اٹی ایٹ میں بھی تو آئی جی آئی تھی اٹی ایٹ میں آئی جی آئی نہیں تھی وہاں پہ مختلف پارٹیاں تھی مسلم لیگ تھی وہ دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی الیہد الیہدہ انڈویجول تھی تو یہ نو ستاروں کا نا ایک گروپ بنا تھا نو ستارے تو انہوں نے نو ستاروں کے پلیٹ فارم سے پھر الیکشن لڑا تھا یہ جھنڈا بھی ہوتا تھا جس کے اوپر تین تین ستارے ٹوٹل نو ستارے بنتے تھے تو اس الیکشن اس پلیٹ فارم سے لڑا اور پھر یہ ہے دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا ایٹی ایٹ میں پیپلز پارٹی کی زیادہ سیٹے تھیں کام دلوائی گئی نائنٹی نائنٹی میں جو الیکشن ہوا پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جیتے ان کو ہرا دیا گیا بزر صاحب بھی ان میں سے تھے جو کہ کیونکہ جو اس ٹائم کی سیاست یا ایجنسیوں کی جو سٹریٹیجیز تھی وہ پیپلز پارٹی کو اور بی بی کو کمزور کرنا چاہتی تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو شہروں کے اندر اور جو بی بی کے قریبی لوگ ہیں ان کو الیکشن ہرایا جائے تو ظاہری بات ہے جب کسی کو الیکشن ہرا نہ ہوتا ہے تو بہت سارے پھر ٹیکٹکس ہیں کوئی ایک معاملہ تو نہیں ہے پھر ہرا دیا الیکشن اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذرائع وسائل ہم کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اس طرح کے لوگ تھے نہیں کہ ہم لڑائی کریں یا کچھ کریں ہم تو بے باس تھے آپ سیاست میں تو کسی بزر صاحب پھر دوبارہ بھی پیپلز پارٹی کے پریزنٹ بنے تو پھر پیپلز پارٹی کو تھوڑا انہوں نے لائیو کنے کی کوشش کی نائنٹی سکس نائنٹی سیون نائنٹی ون میں بزر صاحب کو دوبارہ پریزنٹ پنجاب بنایا نائنٹی ون میں جب وہ دوبارہ پریزنٹ پنجاب بنے پھر آپ دیکھیں انہوں نے دو سال تین سال میں محنت کر کے نائنٹی تھری میں پھر بھی بھی پرائم نسٹر بن گئی پھر پیپلز پارٹی نے شہروں سے پیپلز پارٹی مین شہروں سے ہاری سیٹیں لیں بی بی شہید دوبارہ پرائم نسٹر بنی اجھے ٹو تھوزن تھری ٹو کا الیکشن اگر آپ دیکھیں نائنٹی نائن تک پیپلز پارٹی ایک اپنے دوسی بڑی جماعت کے طور پر ترہی دو سال تین میں بھی کچھ دوسی جماعت کے طور پر آپ پکہ سکتے ہیں پھر آٹھ میں بھی دوسی جماعت پہلی جماعت بلکہ پرائم نسٹر بھی بن گئے جیسرزا گلنگ سب کیا ہوا دوزہ تیرہ میں اٹھارہ میں کہ پیپلز پارٹی اب شہروں میں بھی نظر نہیں آتی دہات میں بھی پنجاب کے اندر بلکو ختم ہوگی دیکھیں ایٹی ایٹ کی ہم نے بات کی کہ الیکشن ہرا دیا گیا نائنٹی نائنٹی میں میں نے آپ کو بتایا کہ سٹریٹیجی ایسی بنی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ازگر خان کیس میں آپ دیکھی لیں نائنٹی تری میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے نائنٹی سیون میں بھی پھر جو نائنٹی نائنٹی والا معاملہ ہے اسی کو ویلیو ایڈ کر کے اپلائے کیا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ایک نشستنی دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ لوگ نراز تھے اور کچھ جو کام دکھانے والے لوگ تھے انہوں نے کام دکھا دیا دو ہزار دو میں پیپلز پارٹی پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن جاتی ہے جب پیٹریٹ بنی جی جس طرح پہ پیٹریٹ بنی اس طرح پہ پیپلز پارٹی مجورٹی پارٹی تھی اور پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ نشستیں تھی ٹھیک ہے ان نشستوں کے اندر پھر ڈیویزن ڈالی جاتی ہے آٹھ نو نشستیں توڑی جاتی ہیں اور جب جمالی صاحب پرائیم نیسٹر بنتے ہیں تو وہ ایک ووٹ سے بنتے ہیں اس کے اندر بھی پیٹریٹ کی سپورٹ شامل ہوتی ہے اگر پیٹریٹ نہ ٹوٹ تھی تو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا پیپلز پارٹی نے ہی اپنا پرائیم نیسٹر بنانا تھا تو کیا ہوا کیوں مغدوم آمین فاہیم یا پارٹی کے دوسرے سپرزنٹر اس کے اوپر کیوں اس طرح کی دیکھیں وہ چیز یہ جو زیاہلاک کی باقیات کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ فوج کے اندر رہتے تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایک منٹل ایکویشن نہیں تھی وہ پیپلز پارٹی سے ان کو ایک ڈر تھا خوف تھا تو اس کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کرتے تھے جب مشرف بھی آیا تو اس کو لگا کہ اصل میری دشمن پیپلز پارٹی ہے بھائی لڑائی تمہاری نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے انہوں نے تمہیں دبانے کی کوشش کی ہے تمہیں ہٹانے کی کوشش کی ہے اور لڑ تم ہمارے سے رہو اس کی وجہ بھی تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتی دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کر نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بی بی شہید کا ایک ہی سٹانس تھا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے کیونکہ ورس فارم آف ڈیموکریسی اس بیٹر دین بیس فارم آف ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر یہ ہوا ہمارے اوپر نیپ کا کیس ہے فائلیں دکھائیں چیزیں کی تو آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے پارٹی کے لیڈر وہ سینئر لیڈر بی بی کے ساتھ کام کرنے والے پرانے وہ سارے پارٹی چھوڑ کے پیٹریوٹ انہوں نے گروپ بنایا اور وہ انہوں نے مشرف کو سپورٹ کیا اور پھر گورنمنٹ کا حصہ بھی بنے وزارتیں بھی لیں خیر اینیویز پھر آ گیا ہے دوزار آٹھ کا الیکشن بی بی شہید ہوتی ہیں اس کے اندر پیپس پارٹی کو پھر بہت بڑی اکثریت ملنی تھی کیونکہ ہر بندے نے پیپس پارٹی لیکن اس کو بھی پھر منور کیا گیا الیکشن کو کہ پیپس پارٹی کو مجورٹی نہیں دلوانے پیپس پارٹی کا لیڈرشپ کرائسز نہیں تھا یہ ایک اپینینڈ ڈویلپ ہوا کہ لیڈرشپ کرائسز ہے بی بی نہیں ہے وہ لوگوں کو لگتا تھا یہاں فیصلہ کرنے والی کوفتوں کو شاید لگتا ہو بٹھ زرداری صاحب تھے اس کے اندر آکے انہوں نے ٹیک آور کیا گلانی صاحب پرائم نسٹر بن گئے اور بھی پارٹی کے اندر بہت سارے سینئر لوگ تھے بٹھ بہت سارے ایسے لوگوں کو الیکشن تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ہرا دیا گیا کہ پیپس پارٹی کو ٹو تھرڈ مجورٹی نہ دی جائے اپنی مرضی نہ کر سکے یہ اس کو منیج کر کے چلائے جائے تو وہ ہی ہوا پھر دوزار آٹھ میں بھی پھر تیرہ اور اٹھارہ میں پارٹی چونکہ گورنمنٹ سے باہر آئی تھی لیڈرشپ کا نیچے گراس روٹ پہ ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ورکر بھی ڈس آٹ تھے کوئی ٹیروریزم کا معاملہ چل رہا تھا اور پارٹی لیڈرشپ کو بہت زیادہ تھی تو پارٹی نے اس طرح کمپین بھی نہیں کی اور پارٹی کے جو کینیڈیٹس ہیں اس نے بھی اس طرح کمپین نہیں کی اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا بھی ہوا کہ چارٹ آوڈ ڈیموکریسی کی حد تک تو لوگوں نے اون کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مسالت کو لیکن اس سے اگلی جو مسالت تھی اس کو لوگوں نے اون نہیں کیا نواز شیف کے ساتھ لوگ پیپلز ایسا ہی سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کو لوگ یہ جنرلز جولہ کی پیداوار ہے اس کے ساتھ کسی سائٹ کا الائنس مفامت نہیں ہو سکتی اس کو لوگوں نے ڈیسون کیا اور پارٹی کو نگلیکٹ کر کے ایک تیسی پارٹی کو ووڈ دیا دیکھیں ایسا نہیں ہے چیز یہ تھی کہ اگر ایسی چیز ہوتی تو دوزار تیرہ میں میاں نواز شریف صاحب پرائم نسٹر نہ بنتے چیز یہ تھی کہ ہمیں اپنے اندر گتائیاں دیکھنی چاہیے ہم نے پارٹی کی ری آرگنائزیشن کے اوپر توجہ نہیں دی ہم نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں کی اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں ہم نے لہور اور باقی شہروں کے اندر ورکرز کو اپلائش کرنا چاہیے تھا ان کے بچوں کو نوکریاں دینی چاہیے تھیں اور ان کے کام کرنے چاہیے تھے اس ان شہروں کے اندر تو دیا ہی نہیں گیا مفامت تو آپ کی نونلی کے ساتھ ہی ہو یہاں پر شباز شیف وزیرالہ تھا دنہوں نے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کیا کیونکہ انہی کے ایم این ایس تھے یہاں سے شہروں سے انہی کو یہاں پہ فنڈ ملے انہی نے اس فنڈ کو استعمال کیا لوگوں کے کام کیے گلانی صاحب نے آجے پرائیم نیسٹر بھی فنڈ سارا ایم این ایس کو دیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولٹرز کو نہیں دیا نہیں وہ گلانی صاحب نے جو ایم این ایس تھے ان کو فنڈ دیا تو ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو ایم این ایس ہے اس کو فنڈ دینا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈ دیا جاتا تو وہ پارٹی اس سے سٹرینٹھن ہوتی اچھا تھوڑا میں جاننا چاہوں گا نیچلی آپ نے اپنے والد کی سکتیوں کے دور بھی بچپن میں دیکھے کچھ اپنی والدہ سے سونا کچھ خود دیکھا مثلا ان کو کہا جاتا ہے کہ برف کی سلوں کے اوپر لٹا کے کوڑے مارے گئے تو کچھ ایسا آپ کو یاد ہے دیکھے مجھے جب کوڑے مارے گئے تو میں تو وہ پہلے شخص تھے جن کے اوپر پہلا ملٹری کوٹ بیٹھا اور ان کو سب سے پہلے سزا ہوئی ایک سال قید اور دس کوڑوں کی سزا ہوئی اور میں تو اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوا تھا جب ان کو یہ سزا ہوئی سیونٹی سیون کی بات ہے تو ظاہری بات ہے بڑے سخت کوڑا کوئی سان کام نہیں ہے جس کو پڑھتا ہو وہی اسی کو پتا ہوتا ہے تو وہ جو جیل کا ٹائم تھا نا ہاں مجھے یاد ہے کہ میں کوڑ لکپت جیل جاتا رہا ہوں میں شائع کلے جب ان کو بند کیا ہو تھا ادھر جاتا رہا ہوں بہاولپور جیل گیا ہوں گجران والا جیل گیا ہوں فیصلہ باد جیل گیا ہوں میاں والی جیل گیا ہوں ہر پندرہ دن بعد میری دادی میری والدہ میں میرے ایک دو انکل وہ ساتھ ٹریول کرتے ہوتے تھے رفیق صاحب ہوتے تھے اور باقی لوگ ہوتے تھے تو ٹریول کرتے تھے تو پھر ہم جیل میں جا کے ملتے تھے جس شہر میں تو پنجاب کی میں نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسی جیل نہیں کہ جس میں بچپن میں میں نہ گیا ہوں اور وہاں پہ ان سے ملاقات نہ گیا کیونکہ انہوں نے تقریباً تمام پنجاب کی جیلوں میں وقت گزارا ہے اور ہر جگہ ہم جاتے رہے ہیں ملاقات ہر پندرہ دن بعد اللہ ہوتا تھا ملاقات کرنا اب آپ کے ذمہ ترجمان کی ذمہ داری سانپی گئی بلاول بھٹو ذمہ داری صاحب کے آپ کے ترجمان ہیں آپ کے والد جو ہیں بینیزی بھٹو صاحب کے ایک قسم کی ترجمان بھی تھے ان کے ساتھی بھی تھے اور اور اب آپ یہ ذمہ داری اندا کریں گے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو اپگریٹ کریں گے اور آئندہ جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی پنجاب میں لاہور میں باقی شہروں میں کوئی ابرتی جماعت بنے دیکھیں میں بلاول صاحب نے جو مجھے بنایا ہے ایک تو میں ان کا ان کے والد کا پوری فیملی کا پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا مشکور ہوں انہوں نے بننے پہ مبارک بات دی سپورٹ کیا دیکھیں ہم نے بلاول صاحب کے ساتھ ہر گلی محلے کے ورکر کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی کرانی ہے اور بلاول صاحب کو بتانا ہے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے پیٹ وہ چونکہ ایک ڈسکنیکٹ تھا رابطہ نہیں تھا اس رابطے کا فقدان ختم کرنا ہے اور ہم نے وہ جو ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی لوگوں کی تو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں ایک اچھے انسان ہے ایک عزت والے آدمی ہے عزت دینے والے آدمی ہے ہر ورکر کی عزت کرتے ہیں لوگوں کو نام سے بلانا شروع ہو گئے ہیں لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ایک اچھا انسان بھی ہو تو یہ کمبینیشن کم لوگوں کا ہوتا ہے اور پھر اتنی ان کی والدہ کا نام اور ان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں انہوں نے اپنے والد سے بہت ساری چیزیں سیکھیں زرداری صاحب سے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کمبینیشن ہے نا ان کی سیاست کے اندر یہ ایک یونیک کمبینیشن ہے جو کہ ان کو ہیلپ کرتا ہے اور اب وہ جو ایک بسکنیکٹ تھا وہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم بھی ان کی ہیلپ کریں گے اور میں نے تو جو بات کرنی ہے میں نے انہی کی بات کرنی ہے کیونکہ میں ان کا سپوکسمن ہوں اور ان کے لیے ہر جگہ سامنے کھڑے ہوں گے ان سے پہلے ان کی فائٹ لڑیں گے بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے ان کی فائٹ کریں گے اور ان کے ترجمان کا کردار ادا کریں گے فرنٹ فوٹ پہ لڑیں گے اور وہ جو ایک رابطے کا فقدان اس فقدان کو بھی پورا کریں یہ کہنا ہے علی بدر کا اور اس حوالے سے مزید گفتگو بھی ان سے گھاہ بھگاہ جاری رہے گی بہت شکریہ